سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جیوید اکبال وشامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپیک بریڈنگ باکس اور مٹکی میں ڈیفرنس کے بارے میں ہوگا کہ کونسی زیادہ اچھے ہوتے ہیں بریڈنگ کے لئے چلیں چلتے ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کلونی کے اندر چلتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو میں ہم کلونی کے اندر آ چکے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈنگ باکس اچھا ہوتا ہے کچھ میرے دوست مٹکیاں استعمال کرتے ہیں بریڈنگ کے لئے اور کچھ میرے دوست باکس بغیرہ استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں نے اپنی کالونی میں دونوں ہی لگائےوں ہیں میں آج آپ کو اپنا ایکسپیلینش شیئر کروں گا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی کم بہتر ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں ہی لگائے ہوئے ہیں مٹکیں بھی لگائی ہوئی ہیں میں نے باکس بھی لگائے ہوئے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کون سی چیز زیادہ USS hxing ہوتی ہے کچھ میرے د meinem مٹکیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ سستی ہوتی ہیں بریڈنگ باکس ہے بریڈنگ باکس اس سے مہنگا ہوتا ہے اگر بریڈنگ باکس کی قیمت تین سو ڈھائی سو سے تین سو تک ہوتی ہے اور ایک مٹکی قیمت تیس روپے سے چالیس پہ تک ہوتی ہے اگر ایک بریڈنگ باکس کیمت سے تقریباً چار سے پانچ مٹکیاں آ جاتی ہیں اس لئے مٹکیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں کس چیز کو زیادہ پسند کرتا کیونکہ مٹکی میں زیادہ تار بچے مر جاتے ہیں باکس میں بچے زیادہ نہیں مرتے کیونکہ مٹکیاں سردیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں گرم ہو جاتی یہ کی وجہ سے بچے مر جات تو باکس میں درجہ تقریباً نار مر رہتا ہے یہ سردیوں میں اس کے اندر سردی نہیں ہوتی یہ گرمیوں میں یہ گرام ہو جاتے ہیں یہ تقریباً ان کا درجہ منٹین رہتا ہے جس کے وجہ سے یہ اس میں بچے کم سے کم مرتے ہیں باکس میں مٹگی سے بچے زیادہ نکلتے ہیں اس میں اس میں تقریباً پانچ سے سات بچے آسانی سے نکلاتے ہیں اس میں فیمیل انڈے بھی زیادہ دیتی ہے اس میں ٹمپریچر نارمل دیتا ہے اس لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچے اس میں کس طرح مرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مٹکی کا فالٹ کیا ہے باکس اور مٹکی میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بچے نکال کے یہ کس طرح مرتے ہیں اور اس مٹکی سے یہ دیکھیں بچے نکال رہا ہوں آپ کو دکھاؤں گا بچے نکال رہا ہوں آپ تقریباً اس میں پانچ بچے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مٹکی میں بچے کیسے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بیٹھے اس کو چمٹی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے سارے پاؤں قراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کا پوچھ دیکھیں دوسرا بچے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کی وینٹ باندھو جاتی ہے اس سے اور یہ بچے مر جاتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو چھتا صاف کر کر دکھاؤں گا دوسرا بچے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح باندھو جاتی ہے یہ وینٹ اس کی اور بچے مر جاتے ہیں اور اس کی ناک دیکھیں ناک میں ناک کے اوپر یہ اس کی پونٹ یہ اوپر لگ جاتی ہے اس سے ناک باندھو جاتی ہے اور یہ مر جاتے ہیں یہ دیکھیں مٹکی کا یہی فالٹ ہوتا ہے مہنے بھی مٹکیں لگائی ہوئی ہیں لیکن مجبوری کے طرح لگائی ہوئی ہیں باکسز مہنگ ہیں اس لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے سے زیادہ مرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی پوٹی اس کے پروں وغیرہ پر جم جاتی ہے میں آپ کو تھوڑا ساف کر کے دکھاتا ہوں کس طرح ساف کرتے ہیں اس کو پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب سے سب سے یہ دیکھیں اس کی پوٹی اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو اتھار کے دکھاؤں گا یہ اس کے پہنچ جائے کس طرح خراب ہوئی مٹکی کا یہ سب سے بڑا فالٹ ہوتا ہے مٹکی میں یہ بچے اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں اتھارنے لگا ہوں اس کو اتھار کے دوبارہ اس کو رکھوں گا یہ دیکھیں یہ ساکت ہے تھوڑا سا اس کے اوپر پانی لگا دینا چاہیے میں اتھار رہا ہوں یہ کم ساکت ہے آپ نے ساف کر کے رکھنا ہے اس کو اگر آپ اسی طرح مٹکی میں چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے ان کی وینٹ باند ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تو ہوگے چلے میں آپ کو باکس میں دکھاتا ہوں کہ باکس میں بچے کس طرح ہوتا ہے چلیے چلتے ہیں یہ دو صورت باکس میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کس طرح کے بچے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے ساف بچے ہیں باکس میں یہ دیکھیں باکس وغیرہ میں بچے ساف ستھ رہتے ہیں کسی قسم کے اس میں بیٹھے وغیرہ نہیں چمٹی ہوتی یہ دیکھیں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو خراب ہو مٹکے میں بچے ایسی خراب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر نیچے سارے پاؤں وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں سارے بیٹھے چمٹ جاتی ہوں اس میں بینٹ وغیرہ باند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مر جاتے ہیں باکس میں بچے دیکھیں کس طرح اچھے ساف ساف بچے ہوتے ہیں اور باکس سے پورے بچے باہر نکلتے ہیں مٹکیوں میں تقریباً آدھے بچے بھی باہر نہیں آتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساف ستھ رہ بچے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ پسند ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے یہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے میں باکس اس کو پسند کرتا ہوں مٹکیوں کی نسبت یہ دیکھیں یہ ساف ستھ رہ بچے ہیں بلکل کسی قسم یہ اس پر بیٹھے وکرہ نہیں لگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اور را آپ ostat